پکوان گیس کی دن با دن بڑتی خیمتیں غریب وہ متوسط طبقے پر اضافی مالی بوجھ ثابت ہو رہی ہیں تازہ طور پر پکوان گیس کی خیمت میں فی سلنڈر پچاس روپے کا اضافہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا جس کے بعد پکوان گیس پر سبسیڈی ختم کر کے خیمتوں میں اضافہ کرنے پر عوام برہمی کا اظہار کر رہے عوام کا کہنا ہے کہ ایک طرف حکومت پکوان گیس کی خیمتوں میں اضافہ کر کے مالی بوجھ آیت کر رہی دوسری طرف گیس سلنڈرز کے ڈیلیوری بوائز بیس تا چالیس روپے اضافی وصول کر رہے اس کے علاوہ کمرشل سلنڈر کے قیمت میں تین سو پچاس روپے کا اضافہ کر دیا کیا جس پر تجارت ادارے مثلا ہوتل کاروباری وہ دیگر چھوٹے تاجرین بھی ناراض کی کا اظہار کر رہے اس فیصلے سے ہوتلز بلز بھی بڑھ جانے کے قدشات ہیں سال دو ہزار بیس مئیم تک گھریلو پکوان گیس کے قیمت فی سلنڈر پانسو انوے روپے پچاس پیسے تھی جو حال ہی میں بڑھ کر ایک ہزار ایک سو پچپن روپے تک پہنچ گئی ہے تین سال میں پکوان گیس کے قیمت میں دگنا اضافہ ہو گیا ہے شہر میں چالس لاکھ پکوان گیس کنیکشن ہیں یومیا نووت ہزار سے زیاد سلنڈرز فراہم کی جاتے ہیں پکوان گیس پر تازہ ترین پچاس روپے کے اضافے سے شہریوں پر مہانہ تیرہ کروڑ پچاس لاکھ روپے کا اضافی بوجھ آئید ہو گیا ہے ڈیلیوری بوئرز کو دی جانے والی رخم شمار کر لی جائے تو مزید آٹھ کروڑ روپے کا اضافہ ہوگا اس طرح راست وہ بلا راست شہریوں پر مہانہ بیس کروڑ روپے سے زیادہ اضافی مالی بوجھ آئید ہو رہا فروری کے آخر میں گیس بک کرنے والے سارفین کو سیلنڈرز کے ڈیلیوری کے دوران تازہ اضافہ شدہ قیمت وصول کی جا رہی جس پر تشفیش کا اظہار کر رہے اس معاملے میں متعلقہ ایجنسیوں سے اضافہ قیمت وصول کرنے کی وجہ طلب کرنے پر ان کی جانب سے ڈیلیوری دینے کی قیمت وصول کرنے کی وضاحت کی جا رہی تلنگانمی سرمایہ کاری کی حصول میں کیسی آر حکومت کو اس وقت اہم کامیابی ملی جب فاکس کون نے بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کا اعلان کیا ہے جس کے تحت تقریباً ایک لاکھ افراد کو روزگار حاصل ہوگا فاکس کون کمپنی کا یہ الیکٹرونک پروڈکٹس تیار کرتی ہے اور مختلف برینڈ کے تحت پروڈکٹس تیار کی جاتے ہیں فاکس کون صدنشین ینگلیو نے چیف منسٹر کے چندرشیخ رو سے ملاقات کی اس موقع پر حکومت فاکس کون کمپنی نمائندوں کے درمیان یاد داش مفاہمت پر دستاقت کی گئے وزیر آئی ٹی کے ٹیرمہ رون نے ٹویٹر پر فاکس کون کمپنی کی سرمایہ کاری کا اعلان کر کے کہا کہ تلنگانہ کے ایک لاکھ نوجوانوں کو روزگار حاصل ہوگا تلنگانہ حکومت نے کمپنی کے لیے شہر کے مضافت علاقے میں دو سو پچاس اکر ارازی کی نشان دہی کی ہے کمپنی ہندوستان میں بڑے بیمانے پر سرمایہ کاری کا منصوبہ رکھتی ہے اور سری پر بدور میں آئی فون فیکٹری کے خیام کا فیصلہ کیا گیا پرگتی بھون میں ملاقات کی موقع پر وزراء کے ٹیرہ مارو، سبیتہ اندرہ رڈی، حریش رو چیف سیکرٹری، شانتی کماری، ڈی جی پی، انجلی کمار اور ڈی گر موجود تھے ریاست میں آقلیتی نوجوانوں پر مظالم اور آقلیتوں کے ساتھ نائنصافی کے خلاف سنوائی کے لیے کوئی ادارہ موجود نہیں اور نا حکومت کی جانب سے ریاستی آقلیتی کمیشن کی تشکیل جدید کے اختامات کی جا رہے تیلنگنہ آقلیتی کمیشن کے میاد کی تکمیل کے بعد حکومت کی کمیشن کے متعلق رویے سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ریاست میں آقلیتوں پر مظالم یا نائنصافی کی سماعت کرنے والا کوئی ادارہ باقی رکھنے کے حق میں حکومت نہیں میدک پولیس کی حراسانی سے فوت خدرخان کا معاملہ ہو یا مغل پورا پولیس اسٹیشن حدود میں پولیس کی مارپیٹ کا معاملہ ہو ان میں آقلیتی کمیشن سے رجوع ہو کر شکایت کی جا سکتی تھی اور کمیشن میں مخدمہ دائر کر کے خاتی عہدداروں کے خلاف کم از کم کاروائی کا آغاز کیا جا سکتا تھا لیکن حکومت کی جانب سے آقلیتوں کے متعلق اختیار کرتا بے اتنائی کا رویہ ناخابل فہم ہے کیونکہ ایڈیاست میں مسلم نوجوانوں کو حراسانی میں حکومت کی جانب سے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا جا رہا اور نہ مسلم نوجوانوں کو حراسانی کے مرتقب احتداروں کے خلاف کاروائی کی جا رہی ایسے میں اگر اقلیتی کمیشن موجود ہوتا تو نائنصافی کا شکار افراد کمیشن سے رجوع ہوتے ہوئے ان کے ساتھ نائنصافیوں کی شکایت کر پاتے اور وہ اپنا مسئلہ کمیشن کے روبرو پیش کر پاتے تلنگانہ اقلیتی کمیشن کی عدم تشکیل حکومت کی اقلیتوں کے متعلق نیت کو شبہات کا شکار بنانے کا سبب بن رہی جبکہ بی آرس کی اقلیتی خائدین مسلسل یہ دعویٰ کر رہے کہ حکومت کی جانب سے اقلیتوں کے مفادات کا تحفظ کیا جا رہا اور ان کے ساتھ نائنصافیوں کو دور کیا جا رہا حالانکہ تشکیل تلنگانہ کے بعد محض اکمیات کے لیے اقلیتی کمیشن کا قیام عمل میں لائے گیا اور اس کی تکمیل کے بعد نہ اس میں توسیقی گئی اور نہ کمیشن کی تشکیل جدید کے اختمات کیے گئے آر ایس اس نے سپریم کورٹ کو یقین دلائے کہ وہ آئندہ پانچ مارچ کو تملناڈو میں کسی بھی طرح کا روٹ مارچ نہیں نکالے گا آر ایس اس کے حلف نامے کے بعد سپریم کورٹ نے روٹ مارچ معاملے پر سمات کو سترہ مارچ تک کے لیے ملتبی کر گیا ہے واضرہ کے آزادی کے پچھتر سال مکمل ہونے پر آر ایس اس نے تملناڈو میں پانچ مارچ کو روٹ مارچ نکالنے کا اعلان کیا تھا لیکن حکومت نے اس پر پابندی لگا دی تھی اس پابندی کے خلاف آر ایس اس نے مدراز ہائی کورٹ میں عرضی داخل کی تھی ہائی کورٹ نے روٹ مارچ کے لیے آر ایس اس کو اجازت بھی دے دی تھی لیکن ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف تملناڈو حکومت سپریم کورٹ پہنچ گئی ہے تراصل آر ایس اس کا ارادہ گزشتہ سال دو اکٹوبر کو ہی تملناڈو میں اکاون راستوں پر ریلی اور مارچ نکالنے کا تھا جس پر ڈی ایم کے کے حکومت نے روک لگا دی تھی ریاستی حکومت نے فرقہ ورنہ خیر سوگالی بگڑنے کے اندیشے کے سبب آر ایس اس کی ریلی کو منظوری دینے سے انکار کیا تھا دہلی کے جواحلال نہرو یونیورسٹی جی این یو میں اس وقت طلبہ سراپہ احتجاج نظر آئے جب انہیں پتا چلا کہ یونیورسٹی انتظامیہ نے دسپلین کے نام پر دھنہ و مظاہرہ کرنے والے طلبہ پر تیس ہزار روپے تک جرمانہ اور داخلہ رت کرنے کا نیا اصول نافذ کر دیا طلبہ کے احتجاج کو دیکھتے ہوئے یونیورسٹی نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا طلبہ کی تقریباً سبھی تنظیموں کے ذریعے مظاہروں پر جرمانے کے فیصلے کی تلق مضامت کی گئی تھی جین یو کی طلبہ اور طلبہ تنظیم مظاہروں کی صورت میں جرمانے کے فیصلے کے سخت قلاف تھے بایا محاس طلبہ تنظیم اور اکل بھارتیا ودیارٹھی پریشت سمیت تمام طلبہ تنظیم جوہلال نہرو یونیورسٹی انتظامیہ کے اس نئے حکم سے ناخوش تھے طلبہ کا کہنا ہے کہ یونیورسٹی نے نامناسب طور پر احتجاجی مظاہرہ جیسے جمہوری اور سماجی سرگلمیوں کے لیے بھاری جرمانہ لگانے کا فیصلہ کیا ہے جرمنٹن سوپر اسپیشالٹی ہسپیٹل ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسٹ اورٹوپیٹک سرجن بون فلیکچر جوینٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری کارڈیالوجی گینکالوجی ڈینٹل جنرل میڈیسن ڈیالیسز اور فیزیو تیراپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز اسپطال میں چومیز گھنٹے ایم آر آئی سی ٹی سکین ٹو ڈی ڈی ڈیجیٹل ایکس رے الٹرا ساؤنڈ آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سوپر سپیشالٹی ہسپیٹل پلہ نمبر ایک سو پچاس اتاپور حیدراباد اب آپ کو گردے میں اور پتے میں پتری یعنی کیڈنی سٹون یا گیل بلیڈر سٹون ہونے پر نہیں ہے گھبرانے کی ضرورت شہر حیدراباد میں سالوں سے اس علاج کے لیے قاندانی سلسلے سے چلا آ رہا ہے بھروس من نام آر ایس یونانی فارمیسی جہاں پر خاص طور پر پتے میں موجود پتری اور دوبارہ پتری نہ ہونے کا کیا جاتا ہے مکمل علاج آپ کو اس درد سے ہمیشہ کے لیے مل جائے گا چھٹکارا نو سائیڈ ایفیکس نو آپریشن تشخیش کرتے ہوئے دوائے کی جاتی ہے فراہم تو دیر نہ کرے جلد ہی تشریف لائے آر ایس یونانی فارمیسی بہدرپورہ ایکس روڈ اپوزیٹ کنارہ بینک ہیدراباد مزید تفصیلات کے لیے ربط کرے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریٹ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے جس سے آپ کو تازہ تازہ اپ ڈیٹ ملتی رہے